بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں کے بارے میں ایک گستاخ نے گستاخ ہی کی تو شاید نے اس کے جواب میں لکھا شاید لکھتا ہے صدی کے اکبر جدن نبیدہ دکھا یحوے ثبوت دے وہ ایتا تک میری آواز میں نہیں پیئے جنہے لوگ سن دے پہنے سارے کو میں چیلنج پیا دینا کہ اوہ اگر صدی کے اکبر جدن نبیدہ دکھا یحوے ثبوت دے وہ جفر کو عزدی غلامی اندر کویا یحوے ثبوت دے وہ فتک دہ پیسہ جزات اپنی تلایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق حجرت دکھوئی دشمن اکل تو اگل منانی سکتا نبیدہ ناتو جو گھر لٹاوے وہ باگ زہرات اکھانے سکتا نکل دے پاسے ہاتھ چاہتے ہیں کوئی یار سمجھے چاہیے نبیدہ ناتو جو گھر لٹاوے ذہن قبول نہیں کریں دا اکل قبول نہیں کریں دی صدی کے اکبر منظر حضرت امائشہ موجود ہیں صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواریں کو ہتھ پیلیں دیں حضرت امائشہ پوچھ دیں بابا جان کیا پہ کریں دے ہو ابو بکر صدی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیں دیں بیٹا میں دیوار اس دیدہ پہ کوئی سوئی تائج ہی کہنی چرہ نبیدہ رستے کنو ونجان کنو رکھ ونجان بلا میں کیوں نہ آکھوں نبیدہ ناتو جو گھر لٹاوے باغ زہرات کھا نہیں سکتا شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدی کہے خود خدا نے کہا اس صداقت کی کیا بات ہے مصطفیٰ کی ہے جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی تیرے تختِ خلافت کی کیا بات ہے غار ہے یا کہ جنت کی گنزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے زہر پاؤں میں زانو پہ دلدار ہے وہ صدی ایک طریق سوت کی کیا بات ہے مرے تکبیر اللہ شانِ رسالت شانِ محمدِ مصطفی غلامانِ محمدِ مصطفی غلامانِ محمدِ مصطفی مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر حضرت امائشہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لتصریف فرمائیں آسوان دی طرف دے دیں دیکھتے کیا دیں دیں ستارے اتنے زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گروہ پوچھ دیں حضرت کیا کہیں دیں نیکی ہیں ہنے ستارے ہیں دیں برابر ہوسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جی ہاں ایک صحابی ہیں جنہیں دیں نیکی ہیں ہنے ستارے ہیں دیں برابر ہوسیں اگر کیڑے ہو خوش نصیب صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہو خوش نصیب صحابی حضرت عمر ہیں تو حضرت امائشہ آدھیں جو وہاں غم زیادہ تھی ون پییاں پر پوچھے ہم کیا میرے والد صاحب دے نیکیاں اتنیاں کیا نہیں آکی حضرت عمر دے ساری زندگیہ یا نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق نلجے رات گزاری ہم نہ غار دے وچندے برابر نہیں تھی سکتے آئیے حضرت عمر کے در پہ چلتے ہیں آپ کے اسی علاقے میں یہی تحصیل غالباً لگتی ہے رکنپور میں دس محرم کو حضرت عمر کی شان میں گستاخی ہوئی الحمدللہ یہ اعزاز انٹرنیشنل ختم ربوت کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ ہی وہاں پہنچے اور پہنچ کر ایف ای آر درج کروائی جب ہم رحیم آرخان سے پہنچے ہم لیٹ ہو چکے تھے ان کے ساتھ ہی پہلے وہاں موجود تھے انہی کا اعزاز ہے پھر میں کیوں نہ کہوں خیال کرنا عمر کے دشمن نئے لبادوں میں ڈھل رہے ہیں لبادہ طریقے کو کہتے ہیں خیال کرنا عمر کے دشمن نئے لبادوں میں ڈھل رہے ہیں ہے بغض فاروق ان کے دل میں جہاں منافق ہجل رہے ہیں عمر کا کھا کر عمر کو گالی یہ تیرا ظرف ہے ورنہ تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ناتے نبی پاک ہے جب سے زبان پر جبریل مسکرار ہیں آسمان پر جبریل مسکرار ہیں آسمان پر ابلیس کی کیا مجال وہ میرے گھر میں آگ اسے نام عمر جو لکھا ہے میرے مکان پر اور حقیقہ اور الحمدللہ لکھا بھی ہوا ہے نام عمر جو لکھا ہے میرے مکان پر اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا پیارے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا تظور جہالت کی فوج کا روح زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا حضرت حسین کی شان میں چند اشار سنا کر اپنے بات بلکہ اہل بیت اور صحابہ کی شان میں ایک کلام سناتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں کچھ دن پہلے ایک بیان سنا ایک قائد فرما رہے تھے کہ ہم مسلمان کو کافر نہیں کہتے آواز پہنچ رہی ہے ہم مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے لیکن ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اپنے بڑوں نے یہ سمجھایا ہے جو صحابہ پہ تبر نہ کرے وہ مسلمان وہ مسلمان جو صدیق پہ تبر نہ کرے وہ مسلمان جو حضرت عمر پہ تبر نہ کرے وہ مسلمان جو قرآن کی تعریف کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہمیں یہ بھی اپنے بڑوں نے سمجھایا ہے کہ کسی کافر کو کبھی مسلمان ثابت نہیں کرنا کسی کافر کو کبھی بھی مسلمان نہیں کہنا ہمارا یہ عقیدہ ہے کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہلِ بیت اور صحابہ کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے اسی چیز کو لے کر وہ صحابہ پر انزام لگاتے ہیں ایک چھوٹا سا کلام ہے اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں مختصر وقت ہے شائر میں لکھا ہے میں اہلِ بیت دانو کر میں نو کر ہاں صحابہ دا غالباً علاقہ یہ سریکی ہے اور سریکی میں کلام ہے ابھی پتہ چلے گا کہ سریکی کس کس کو سمجھ میں آتی ہے میں اہلِ بیت دانو کر میں نو کر ہاں صحابہ دا اجنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمہ دا میرے دلوچ محبت ہے محمد نے گھرانے دی میرے دلوچ محبت ہے محمد نے گھرانے دی کرام ہے ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تیزہرہ امیرسہ اہلِ ایمادہ کون افضل ہے کلچہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا سچا حسین ہی ہاتھ اٹھائے گا افضل ہے کلچہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اکپل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا میرے دلوچ محبت ہے محمد نے گھرانے دی کرام ہے ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تیزہرہ امیرسہ اہلِ ایمادہ میں اہلِ بیعتدانوں کر میں نوکر ہاں صحابہ دا الزام کا جواب شائر اس شیر میں دے رہا ہے صحابہ اہلِ بیعت اوپر نچھاور جان کر دے سن اہلِ بیعت آپ سلم بھی اہلِ بیعت میں سے ہے نا صحابی سامنے کھڑے ہو جاتے تھی یا رسول اللہ گردم پہلے ہماری کٹے گی بات پہ آپ پہ ہاتھ اٹھے گا انہی کی صحابہ کی بات کر رہا ہوں صحابہ اہلِ بیعت اوپر نچھاور جان کر دے سن تے اہلِ بیعت بھی ہر ویلے انہی چکار ریندہ سی صدا موسم بہار آدھا میں اہلِ بیعت دانا کر میں نوکر ہاں صحابہ آدھا بات کرتا ہے اہلِ بیعت کی اگر تو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے سچا حسینی بن کے دکھا نہ تیرے مو پہ داڑی ہے آکھو نیار سبحان اللہ جان کو سمجھے نہ تیرے مو پہ داڑی ہے نہ تیرا لباس صحابہ جیسا نہ تیرا لباس حضرت حسین جیسا نہ تیرا چیرا حضرت حسین جیسا نہ تُو نماز کے قریب جائے نہ تجھے تلاوت نصیب ہو نہ تجھے حضرت حسین والے عمل نصیب ہو تو پھر تُو حسینی کیسے حسینی ہونے کے دعویٰ کرتا ہے آہ میں بتاتا ہوں حسینی کون ہے اے سب بندے نے اللہ دے تہوٹی نے محمد دے اے سب تا دے شریعت دے ترہبر ساری امت دے تُو پھڑ اے نان درہ جا فر تُو پھڑ اے نان درہ جا فر سیدھا راستہ بتانے والا ہوں جو راستہ حقیقتا آپ کو جنت میں لے کے جائے گا اے تُو پھڑ اے نان درہ جا فر یوہے راہ جنتان دا میں اہلِ بیت دانو کر میں نو کر ہاں صحابہ دا اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا عربابِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا عربابِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تمہیں چاہیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر دھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا